ایک کسی لڑکی کے اگر انتقال ہو جائے لڑکے والے بھی اس کا چالیس ماں کر رہے ہیں یعنی اگر شادی شدہ تھی تو سسرال والے بھی چالیس ماں کر رہے ہیں اور می کے والے بھی چالیس ماں کر رہے ہیں تو کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں چالیس ماں ہے کیا پہلے یہ دیکھئے چالیس میں دن مردے کے عیسال سواب کے لیے کھانے وغیرہ کا کوئی احتمام کیا جائے پہلے سب لوگ جمع ہو جائیں قرآن وغیرہ پڑھیں اور دیگر اچھے نیک عمال کر کے پھر کھانا وغیرہ غریبوں کے لیے یا ان مہمانوں کے لیے پکایا جائے اور پھر اس کو اسال سواب کر دے جائے مردے کو یہ چالیس ماں کہلاتا ہے چالیس دن کی نسبت سے اس کو اگر لازم و ضروری نہ سمجھا جائے فرض و واجب نہ سمجھا جائے کوئی نہ کرے تو تانہ زنی نہ کی جائے نہ یہ سمجھا جائے کہ چالیس دن کریں گے ہی تو ٹھیک ہے اگر اٹیس دن کر دیا بیالیس دن کر دیا یہ غلط ہے اس قسم کے کوئی خرافات نہ ہو تو اسال سواب کرنے کی غرص سے ایک دن کا تعیون کر لینے میں شرن کوئی حرج نہیں ہے جیسے میں بارہا عرض کرتا ہوں کہ ہماری اپنی مسجدوں میں جماعت کے اوقات ہم نے مخصوص کی ہیں شریعت میں نہیں آپ کوئی ہم سے پوچھے کہ نبی کریم تو جڑ بجے زہر کی نماز کا حکم نہیں دیا آپ کیوں کرتے ہیں تو ہم جواب دیں گے اس لیے تاکہ لوگوں کو پتا ہو اور وہ آسانی سے آسکے اور ایک بڑی جماعت نماز پڑھ سکے اسی طرح یہاں ہے کہ چالیس میں میں ایک چالیس دن مقرر ہے لوگوں کو پتا ہے لوگ آ جاتے ہیں اور ایک بڑی تعداد میں اسال سواب کا احتمام ہو جاتا ہے لہذا اب یہ احتمام اسال سواب کا ایک گھر میں ہو دو گھر میں ہو ایک خاندان میں ہو دو خاندانوں میں ہو کوئی حرج نہیں ہے تو لہذا صحیح نیت کے ساتھ صحیح انداز کے ساتھ قیدات شرعیہ کا لہذا رکھتے ہوئے پچاس مقام پر بھی اس طرح اسال سواب کا احتمام کیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے ایک مختصر سا بریک لیں گے ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں